آقا کھل گی جناب کی؟ بابو کیا کام کرنے بتاو ذرا؟ کام بیٹا؟ آپ نہیں؟ آپ نے تو بیٹا کوئی کام نہیں؟ ہم آپ کے نوک کر ملازم آپ تو وزیر آزم خیام سرہدی پاکستان کی شو بز انڈسٹری کا ایک انمول ہیرہ تصور کی جاتے ہیں جن کے نبھائے کھیدار اکیڈمی کا ترجہ رکھتے ہیں وہ ادھکاری کے ذریعے حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے جانے جاتے تھے وہ اپنی ادھکاری سے کسی کو بھی رولانے کی صلاحیت رکھتے تھے چالیس سالہ کریئر میں انہوں نے سینکڑوں ڈراموں میں کئی لا زوال کردار نبھائے امریکہ سے گریجویٹ ایک حسین سٹائلش نوجوان خیام سرہدی جس طرح پھٹے پرانے کپڑے پہن کر ایک دیہاتی کا رول نبھاتے کوئی تصور بھی نہ کر پاتا کہ یہ پاکستان کی شو بز انڈسٹری کے سب سے زیادہ پڑے لکھے ادھکار ہیں تھیٹر سے لے کر ڈراموں اور فلموں ہر جگہ انہوں نے اپنا حصہ ڈالا خیام سرہدی صاحب نے اپنی زندگی میں کبھی زوال کا مو نہیں دیکھا اور یہ عظیم ستارہ ایک میگا ہٹ ڈرامے کی شوٹنگ کے دوران ہی اچانک موت کا شکار ہو کر ہم سب کو غمے رفاقت دے گیا خیام سرہدی 12 جون 1948 کو بھارت کے شہر ممبئی میں پیدا ہوئے آپ کے والد زیا سرہدی اور والدہ کا نام زہرہ غزنوی تھا دونوں شعبی سے تعلق رکھتے تھے انفیکٹ خیام سرہدی فن کی ایک بڑی میراس کے وارث تھے ان کے نانا رفیق غزنوی بریسغیر کے مقبول موسکار تھے جن کی بنائی کمپوزیشن سے لوگ آج بھی فائدہ اٹھاتے ہیں خیام سرہدی کی پیدایش کے کچھ عرصہ بعد ان کی فیملی کراچی ہجرت کر گئی اور یوں ان کا بچپن کراچی کی گلیوں میں گزرا خیام سرہدی کی فیملی بہت تیپ پڑی لکھی تھی اس لیے انہیں ایک مثالی مخال میسر آیا خیام صاحب کے والد انہیں ایک ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے لیکن ان کے اندر بچپن سے ہی ایک فنکار تھا جس نے انہیں اپنے جہان تلاش کرنے کی راہ پر ڈال دیا خیام سرہدی کراچی میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد عالی تعلیم کے لیے امریکہ چلے گئے جہاں سے انہوں نے سنیمیٹو گرافی میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی خیام صاحب کا شمار انڈسٹری کے بہت ہی پڑے لکھے فنکاروں میں ہوتا تھا اس دور میں وہ واحد ادکار تھے جنہوں نے اس لیول پر تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے آپ کو پاکستان کی شو بز انڈسٹری کے لیے وقف کر دیا خیام صاحب نے ستر کی دہائی کے آغاز میں تھیٹر سے اپنے کریئر کا آغاز کیا اس وقت اوپن ائر تھیٹر سٹیڈ ڈرامو کا سب سے بڑا مرکز تھا جہاں ملک کے کونے کونے سے فنکار اپنا جادو جگانے آتے تھے لیکن ہر ایک کو یہاں جگہ نہ ملتی خیام صاحب نے سٹیج پر ادکاری اور ہدایتکاری دونوں فریضے سر انجام دیئے خیام صاحب مغربی لباس پہنتے شائستہ انگریزی بولتے اور اوپر سے آتے ساتھ ہی انہوں نے ادکاری اور ہدایتکاری میں کمال کر دکھایا تھا یوں وہ بہت جلد لہور میں مقبول ہو گئے ان کی شخصیت انتہائی متاثر کن تھی اس سٹائلش اور گبر جوان کو جو بھی حسینہ دیکھتی دل ہار جاتے تھی لیکن خیام صاحب مغربی تہذیب میں رہنے کے باوجود ایاش آدمی نہیں تھے اور یہ کردار ان کی پوری زندگی میں واضح نظر آیا ٹھیٹر میں کامیابیاں سمیٹھنے کے بعد انہوں نے ٹیلیوین کا رخ کیا انہوں نے اپنے ٹی وی کریئر کا خاص ڈراما سیریل ایک تھی مینہ سے کیا خیام صردی صاحب کو ٹی وی میں بھی پہچان بنانے میں زیادہ وقت نہیں لگا وہ بہت جلد ڈراما سیریل وارش میں کاش کر لیے گئے وارش پی ٹی وی کے ابتدائی دور کا سب سے بڑا ڈراما تھا در حقیقت یہی وہ ڈراما تھا جہاں سے پاکستان ٹیلوین کے صحیح مانوں میں اروج کا آخاص ہوا تاریخ میں یہ وہ پہلا ڈراما تھا جس کو دیکھنے کے لیے سڑکے سنسان اور بازار خالی ہو جائے کرتے تھے لوگ شام سے پہلے گھر پہنچ جاتے کیونکہ انہوں نے وارش ڈراما دیکھنا ہوتا اس ڈراما کا سب سے بڑا کردار چہدری حشمت اللہ کا تھا جو کہ عظیم ادھاکار محبوب عالم نے نبایا تھا خیام صردی سے مطالق ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ انہیں اردو بولنے میں مسئلہ درپیش تھا کیونکہ وہ کئی سال بینوں نے ملک رہے اور اردو سے نواقف تھے اور پڑھنا تو انہیں بالکل نہیں آتا تھا اس لیے خیام صاحب کو رومن میں سکرپٹ لکھ کر دیا جاتا تھا لیکن آفرین ہے ان عظیم ادھاکاروں پر کبھی کوئی ایک ڈیالوگ بھی اس زبان سے ادا نہ ہوا کہ جس سے لگا ہو کہ خیام صاحب کو اردو نہیں آتی وہ اپنی ادھاکاری میں حقیقت کے رنگ بھرنے کے لیے خوب محنت کرتے تھے خیام صرحدی کا اگلا میگا ہٹ ڈراما سورج کے ساتھ ساتھ تھا جو کہ 1982 میں ریلیس ہوا ڈراما سیریل سورج کے ساتھ ساتھ پنجاب کے کمی کلچر پر بنایا گیا ایک انتہائی سبق آموز ڈراما تھا جس میں عابد علی، خیام صرحدی، عرفان خوسٹ اور خالد سلیم بٹ بطور کامے لیڈ رول میں دیکھے گئے خیام صرحدی ایک موچی ہوتی ہیں جبکہ عابد علی اور خالد بٹ چہدریوں کے پاس کام کرتے ہیں اسی خواہشوں کے گلے گھونٹتی زندگی میں پھر عشقی چنگاری بھی سلگتی ہے جو راہ بغاوت پر ڈال دیتی ہے اور یوں عمام نے اس منفرد کہانی کو بہت پسند کیا جس کی بڑی وجہ ان ناقابل فراموش فنکاروں کی ادھکاری تھی خیام صرحدی نے جب موچی کے گیٹ اپ میں ڈالاؤگ بولے تو کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ امریکہ سے گریجویٹ پاکستان کے سب سے زیادہ پڑے لکھے فنکار ہیں نوے کی دہائی میں خیام صاحب کا سب سے بڑا ڈراما انگار وادی تھا اس ڈراما میں انہوں نے مالوی مشتاق کا کردار ادا کیا جو کہ کشمیریوں کی تحریکی ازادی کی تنظیم حزب المجاہدین کے کمانڈر کا کردار تھا اس ڈراما کی کہانی ایک ڈاکٹر تلہ کے گرد گھومتی ہے جسے بھارتی فوج کی جانب سے مجاہدین کا علاج کرنے پر گریفتار کر لیا جاتا ہے اور بعد میں اس کے بھائی جو کہ بھارتی فوج میں کپتان ہوتے ہیں اس کی کوششوں سے رہا کیا جاتا ہے مگر وہ اپنے وطن کی ازادی کے لیے حزب المجاہدین کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے اس دوران اسے ایک لڑکی حاجرہ سے پیار ہوتا ہے مگر ان کے شادی کرنے سے قبل ہی تلہ گرفتار ہو جاتا ہے اور اسے پچیس سال قید کی سہزا سنا دی جاتی ہے یوں یہ کہانی آگے چلتی ہے اس ڈراما میں رعوف خالد، عتیقہ اڑو، شگفتہ علی، قوی خان اور سمینہ احمد نے اہم کردار ادا کیے خیام صاحب تاریخ کے بہت بڑے ورسٹال ادکار تھے جنہوں نے ہر نویت کے کردار کمال انداز سے نبھائے ہر سال ان کے کامیاب ڈرامے تسلسل کے ساتھ سکرین کی زنت بنتے تھے روان صدی میں ان کے ڈراما انوکھا لادلہ کا ذکر کرنا چاہوں گا انوکھا لادلہ پیٹوی کی ایک ناقابل فراموش سیریز تھی جو کہ دوہزر گیارہ سے تیرہ تک آنئر رہی اس ڈراما کی پہلی اپیسوڈ نے ہی ہر طرف دھوم مچا دی تھی سلیم شیخ نے بطور میدو لیڈ رول ادا کیا تھا جبکہ خیام سرحدی صاحب بطور ممدو ان کے والد کے رول میں نظر آئے جہاں اس ڈراما کی کہانی شاندار تھی وہیں تمام فنکاروں نے بھی اداکاری میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی خیام سرحدی صاحب اس وقت انڈسٹری کے سینئر ترین اداکاروں میں شمار ہوتے تھے وہ ہر طرح کے کردار کے لیے پروڈیوسر کی اولین ترجیح ہوا کرتے ان کے باروب شخصیت کے باعث ان پر سنجیدہ کردار بہت جستے تھے خیام سرحدی صاحب ایک شاندار زندگی گزار رہے تھے لیکن اسی ڈراما کی شوٹنگ کے دوران انہیں دل کی تکلیف ہوئی اور وہ ہسپتال لے جاتے ہوئے رستے میں ہی دم توڑ گئے خیام صاحب کی اچانک موت نے پوری انڈسٹری کو غم میں ممتلا کر دیا تھا پوری شبز انڈسٹری ان کی آخری رسومات میں شریک ہوئی اور اپنے گہرے دکھ کا اظہار کیا انہوں نے چالیس سال تک ڈراما انڈسٹری میں سینکڑوں ڈراموں میں کام کیا ان کے دیگر مقبول ڈراموں میں مکان منزل میری ذات ذرہ بے نشان داستان پارسہ اور امتحان سمیت ایک لمبی فیرست ہے خیام صاحب نے متعدد فلموں میں بھی کام کیا وہ ایسے ادکار ہیں جنہیں ہالی وڈ فلم انڈسٹری میں بھی کام کرنے کا موقع ملا انہوں نے انیس سو اٹھانوے میں قائد عظم محمد علی جناہ کی زنگی پر مبنی فلم جناہ میں سردار عبدالرب نشتر کا کردار ادا کیا اس فلم کے مسننف اکبر ایس احمد اور جمیل دہلوی تھے جبکہ ہزائدکاری کے فرائز بھی جمیل دہلوی نے ادا کیے اس فلم میں ہالی وڈ کے مشہور ادکار کرسٹوفر لی نے جناہ کا مرکزی کردار ادا کیا یہ فلم قائد عظم کے لندن میں قیام واپسی سیاسی کریئر اور جدو جہدے آزادی کا آہاتہ کرتی ہے اس کے علاوہ ان کے فلموں میں قربان بول اور دی بلڈ آف حسین شامل ہیں خیام سردی صاحب کو 1991 میں صدر پاکستان کی جانب سے پرائیڈ آف پرفارمس ایوارڈ سے نوازا گیا اس کے علاوہ انہیں نگار ایوارڈ اور پی ٹی وی نیشنل ایوارڈ بھی دیا گیا خیام صاحب نے دو شادیاں کی پہلی شادی ایک فلمی ادکارہ اتیہ شرف سے کی جن سے اللہ نے انہیں ایک بیٹی اتا کی لیکن بدقسمتی سے یہ شادی زیادہ دیر نہ چل سکی اور دونوں نے الہدگی کا فیصلہ کیا اس کے بعد انہوں نے ٹی وی ڈراموں کی معروف ادکارہ سائکہ سے شادی کی جس کا ساتھ انہوں نے تعدم مرگ نبھایا ادکارہ سائکہ سے انہیں تین بیٹیاں نصیب ہوئیں یوں اللہ تعالیٰ نے ان کو چار بیٹیوں سے نوازا ان کی فیملی لہور کے علاقے ڈیفنس میں رہتی ہے انہیں مالی طور پر تو کسی چیز کی کمی نہیں لیکن خیام صاحب کا غم وہ آج تک نہیں بلا سکے پاکستان کی شو بز انڈسٹری کے لیے خیام سردی صاحب کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ہمارے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خیام صاحب کو جنت الفردوس میں عالی مقام اتا کریں ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ باس آنے دیکھ سکیں چار سال ہوگئے اس کے بیاء کو وہ تو اللہ پلا کرے کنامت بی بی کا